ویلکم بیک ٹو این ادر ویلوگ السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب کہ آپ لوگ بلکل چھٹھاک اور مزے میں ہوں گے تو فرینڈ آج کا جو ٹوپک ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور آپ سمجھ بھی ہوں گے کہ میں آپ کے ساتھ آج کیا شیئر کرنے جا رہی ہوں کیونکہ میرا جو ٹوپک ہوتا ہے وہ زیادہ گھرے لو استعمال کی چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے کہ آپ کس طرح اپنے گھر میں بجت کر کے کس طرح آپ پیسوں کی بجت کر سکتی ہیں آپ جو ایکسٹرا چیزیں ہیں جن کو آپ نے کبار بنایا ہوا ہے جن کو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ آپ کے استعمال میں نہیں ہیں آپ ان کو اچھے سے استعمال میں لا سکتی ہیں تو یہ جو ٹپس ہیں یہ بھی بہت ہی کارامند ہیں آپ لازمی واج کیجئے گا اینڈ تک میرے ساتھ رہے گا اور دیکھے گا کہ آج میں آپ کے ساتھ کیسی ٹپس شیئر کرتی ہوں تو چلیے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سٹارٹ کرتے ہیں آپ دیکھتے رہیے اور اگر آپ میرے پیج پر نئے ہیں تو کائنڈلی میرے پیج کو آپ سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کیا کریں اور بیل بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس میری ہر آنے والی ویڈیو فوراں سے آپ کے پاس آ جائے تو فرینڈ سٹارٹ کرتی ہوں میں سب سے پہلے جو آج کی ٹپ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو اس میں یہ ہے کہ آپ جو آئل کا پیکٹ ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے اس کو آپ کیسے آئل کو آپ استعمال میں لائے سکتی ہیں تو جو مٹر آتے ہیں مٹر آپ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ فریج میں رکھتے ہیں دو یا تین دن کے بعد مٹر جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے خوشک ہو جاتی ہیں فریج میں بھی اگر آپ رکھتے ہیں لیکن اگر آپ اس طرح کا پیکٹ کٹنگ کر لیتے ہیں اور اس کو اچھے سے اس طرح جو ہے جس طرح میں رب کر رہی ہوں اچھے سے آپ ان کو اس طرح مکس کریں کیونکہ اس کے اندر جتنا بھی آئل ہوگا یہ اس کے اوپر لگ جائے گا جتنے بھی مٹر ہیں ان کے اوپر آئل لگے گا تو یہ بالکل جو ہے نا آئلی رہیں گے اور یہ جب آئلی رہیں گے تو ظاہر ہے اندر بھی ان کی چیز جو ہے وہ سیف رہے گی تو چاہے ہو تو آپ اس کو فریج میں ایک ہفتہ رکھیں دس دن رکھیں اور اگر آپ کے پاس فریج نہیں بھی ہے تو آپ باہر بھی رکھ لیں گی تو یہ اس طرح خراب نہیں ہوں گے تو اس طرح اچھے سے آپ نے آئلنگ ان کو کر لینی ہے اور چاہیں تو آپ صرف اوپر سے کٹنگ کریں اور تھیلی کے اندر ڈال لیں اس طرح اچھے سے آپ کر سکتے ہیں تو ویسے کر لیں لیکن اگر آپ جس طرح میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں چاہیں تو اس طرح آپ ڈریکٹ اس طرح تھیلی کھول کے اس کے اندر رکھیں اچھے سے اس کو مکس کر سکتی ہیں تو اس طرح آپ تھیلی بند کر کے فریج میں رکھ دیں تو آپ کے جو مٹرک ہیں وہ کبھی خراب نہیں ہوں گے ٹپس نمبر ٹو ہے یہ پیاز کی میں آپ کو بتا رہی ہوں اکثر میرے ساتھ بھی پہلے یہی ہوتا تھا کہ پیاز میں کارٹی تھی تو وہ ایک آدھ کا پیاز جو ہے وہ بچ جاتا تھا تو جو بچ جاتا تھا وہ اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا وہ زیادہ دوسرے دن جب دیکھنا تو وہ خراب ہوا ہوتا تھا تو آج میں آپ کے ساتھ ایسے ٹپس شیئر کروں گی کہ آپ بھی یہ لازمی کیجئے گا اور آپ کا جو پیاز ہے چاہے آپ دو دن رکھیں دس دن رکھیں آپ کا پیاز بلکل ویسے ہی طرح تازہ رہے گا خراب نہیں ہوں گا اور اس کے اوپر بلکل جو ہے وہ خشکی نہیں آئے گی تو آپ نے لے لینا ہے اس کے لیے بھی آئل آئل جو ہے آپ آپ کے پاس اگر تو بریش ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھی طرح اس کو آئلنگ کر دیں پیاز کو ڈپ کر لیں اچھے سے پیاز اس کے تقریباً سارے جتنے بھی اس کے ایریاز ہیں اس پہ آپ نے پیاز کا اچھے سے مساج کر لیں لگا لیں اچھے سے تو اس طرح آپ نے پورے کو ڈپ کر لینا ہے اور اچھے سے جب ڈپ ہو جائے تو پھر آپ چاہیں تو اسے باہر بھی رکھ لیں یہ خراب نہیں ہوگا اور چاہیں تو آپ فریزر میں رکھیں لیکن آپ اس کو دو دن رکھیں تی دن رکھیں یقین کریں میں آپ یہی کرتی ہوں میرا پیاز جتنا بھی بچتا ہے وہ خراب نہیں ہوتا تو آپ کو یہ کیسی ٹپ لگی لازمی فیڈبیک دیجئے گا ٹپ نمبر تھری میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ بھی آئل کا ہی پیکٹ ہے اس کے اندر بھی آئل ہوتا ہے تو میری انتہائی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں آئل کو ضائع نہ کروں آپ کا پتہ ہے کچھ قدر مہنگے یہ آرہے ہیں آج کل پیکٹ گی کے آئل کے تو مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ ان کے اندر تھوڑا سا بھی گی ہو لے کے پاس رکھتی تھی جیسے ہی اس کا گرم آئل ہوتا یا گی گرم ہوتا تو میں اس کو نکال لیا کرتی تھی تو آئل کے جو پیکٹ ہے اس کے بہت سے فائدے ہیں اچھا تیسری چوتھی جو ٹپس ہے اس کا آپ نے کیا کرنا ہے لیسن میں آپ نے نمک ڈال دیں گے تو آپ لیسن کو جتنا مرضی کوٹ لیں لیسن نہیں آپ کا باہر نکلے گا تھوڑا سا آپ جب لیسن کوٹ رہی ہوں تو اس میں آپ تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور جیسے کوٹنا سٹارٹ کیا تو کوئی گر کے وہاں جا رہا ہے کوئی وہاں جا رہا ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سا نمک اس میں ڈال دیتی ہیں تو جتنا مرضی آپ اس کو کوٹ لیں یہ باہر نہیں جائے گا تو کیسی لگی ٹپس لازمی بتائیے گا ٹپس نمبر فور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کا یہ ہے کہ یہ ہے میرے ایک جو ہے برتن ٹوٹ گیا تھا تو اس کو میں نے کیا کیا کہ میں نے اس طرح اس کو اچھے سے پیک کر لیا ایک گھی کا پیکٹ تھا جو کہ خالی تھا آپ ظاہر ہے گھی کا جو پیکٹ ہے وہ اتنا ہارڈ آتا ہے کہ اس کا ڈریکٹ اگر کوئی چیز آپ پکڑیں گے بھی نہیں تو آپ کو کانچ اثر نہیں کرے گا تو اس طرح آپ نے اس کو اچھے سے دو تین تیہوں میں پیک کر لیں اگر آپ کے پاس گھی کا پیکٹ ہے تو سب سے بیس طریقہ یہی ہے کہ آپ گھی کے پیکٹ میں اس کو اچھے سے ڈال کے پھر دوسری ایک اور اوپر کور کر لیں پھر آپ اس کو کچھرے میں پھینکیں کیونکہ ظاہر ہے جب کچھرہ ہم لوگ باہر پھینکتے ہیں تو لازمی جو کبارڈ والے ہوتے ہیں یا جو کچھرہ اٹھانے والے ہوتے ہیں میں نے اکثر خود دیکھا ہے کہ وہ ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں کچھرے میں کہ ان کو کچھ خاص مل جائے تو اگر آپ اس طرح پھینکیں گے تو وہ بیچارے زخمی نہیں ہوں گے جنور جو اکثر کچھرے میں سے آکے اپنا رزق دون رہے ہوتے ہیں وہ زخمی نہیں ہوں گے تو آپ جب بھی کچھرے میں اس طرح کے کانچ بیرا پھینکے تو اس طرح اچھے سے پیک کر کے پھینکیں گے تو کسی کو نقصان نہیں ہوگا اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا اب ٹپس نمبر آپ کے ساتھ میں فائف شیئر کرتی ہوں یہ آپ کوئی بھی پولیتھن لے لیں آپ نے اس پہ اپنا ہاتھ رکھنا ہے اور بارکر کے ساتھ آپ نے لائننگ لگا لینی ہے تو اس طرح آپ نے لائننگ اچھے سے لگا لینی ہے اب یہ کائمرے میں تو واضح نظر نہیں آ رہی لیکن مجھے کلیر نظر آ رہی ہے تو ایک چھوڑی کو اچھا سا گرم کر کے آپ اس کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں اس کو گلوز تیار کر سکتے ہیں اچانک سے آپ کو کوئی ایسا کام پڑ گیا ہے کہ وہ گلوز کے بغیر نہیں ہو سکتا آپ کے ہاتھ خراب ہو جائیں گے تو فوراں سے آپ کے گھر میں کوئی بھی اس طرح کی تھیلی آئی ہے شوپر ہے تو آپ اس پہ اپنا ہاتھ کا سانچہ بنائیں اور اس کی اچھے سے کٹنگ کر لیں تو آپ کا جو گلوز ہے وہ آپ کا فوراں گھر میں دو منٹ کے اندر اندر آپ کا گلوز تیار ہو جائے گا اور آپ نے کوئی بھی اس طرح کا کام گلوز کے ساتھ جو نہیں ہو سکتا آپ کو گلوز چاہیے تو آپ منٹوں میں اپنا گلوز تیار کر سکتی ہیں آپ نے ہیر ڈائی کرنا ہے یا آپ نے کوئی بھی اس طرح کا کام کرنا ہے جو آپ کے ہاتھ کی سیفٹی کے لیے ہو تو آپ منٹوں میں اس طرح آپ نے گرم کر کے چھوری کو اس کے اوپر پہلے تو آپ نشان لگا لیں اچھے سے اپنے ہاتھ کا نشان لگا لیں تو یہ دیکھیں میں نے اپنا جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک منٹ کے اندر اندر اس کو تیار کر لیا ہے تو اس طرح جو ہے آپ نے بھی تھیلی لے کے اس پہ اچھے سے آپ نے لگانا ہے نشان اور اس کے بعد آپ گلوز جو ہے اس طرح تیار کر لیں گی تو یہ دیکھ لیں میں نے اپنا گلوز تیار کر لیا ہے اور اب میں ایزی لی اپنا کوئی بھی کام جو گلوز کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا میرے گھر میں نہیں تھا اور اچانک مجھے یاد آئی تو میں نے فوراں سے اپنا تیار کر لیا اور اس طرح میں اپنا کام اس سے جلدی کر لوں گی تو آپ کو میری یہ ٹپس کیسی لگیں لازمی اس کا بھی بتائیے گا اور فیڈ بیک لازمی دیجئے گا کہ آپ کو میری ٹپس کیسی لگ رہی ہیں تو اس طرح کے جو کام ہیں وہ آپ کے پیسے کے بھی بچت ہو سکتی ہے اور جو آپ چیزیں فالتو کبار کار رہی ہوتی ہیں ان سے بھی آپ کی کافی حد تک بچت ہو سکتی ہے جو فضول چیزیں آپ باہر پھینکتے ہیں وہ آپ نہ پھینکیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز فالتو نہیں بنائی تو یہ بالکل ہنڈرڈ پنٹ سنٹ میں آپ سے بات کہہ رہی ہوں کہ واقعی کوئی چیز بھی فالتو نہیں ہے اگر آپ اس کو اچھے سے استعمال میں لا سکیں تو تو یہ دیکھیں گی کا پیکٹ تھا اس کے اندر بھی گی کافی تھا تو اس کو بھی میرا ضائع کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا میں نے اس کی اچھے سے کٹنگ کر لی تینوں سائیڈ سے تو یہ پورا اس کی شیٹ نکل آئی اور اس کو پھر میں نے اپنا آٹا جو فریج کے اندر رکھاوا تھا وہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ وہ اوپر سے خراب ہو جاتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایسے سخت سا پانا سکتا ہے تو یہ اگر آپ گی اس کے اوپر لگا دیں گے تو آٹا آپ دو دن رکھیں تین دن رکھیں تو آپ کا آٹا اگر نہ بھی کور ہوا ہو تو آپ کا آٹا خراب نہیں ہوگا اور اسی طرح فریش رہے گا بلکل اس کے اوپر جو ہے وہ پھٹکڑی نہیں بنیں گی تو یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اچھے سے جہاں جہاں آپ کو سمجھ لگ رہی ہے کہ اس کے ساتھ گی چپکا ہوا ہے تو آپ نے اس کو اس کے اوپر اچھے سے لگا لینا یہ ٹپس آپ کو کیسی لگی لازمی اس کا بھی بتائیے گا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بچوں کے کان میں لسن کیسے ڈالیں بچے کے کان میں اگر دردو رہو تو آپ نے دو گھٹلی لسن لے لینا ہے یا دو اس کی گری لے لینی ہے اس کو آئل تھوڑا سا گرم کر کے کوکنگ آئل جوتا ہے اس کو اچھے سے گرم کر کے اس میں لسن کو گرینڈ کر کے اچھے سے فرائی کر لیں تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو جائے تو اس کو روئی کے ساتھ جو ہے اگر آپ بچے کے کان میں ڈالیں گے تو فورا اس بچے کو آرام آ جائے گا تو آج کی ویڈیو کیسی لگی چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور بیل بٹن کو لازمی پریس کریں اللہ حافظ